اسلام علیکم میرا نام توفیق ہے اور میں پاکر جھرکن کا رہنے والا ہوسیق میرا سوال ہے کیا اقامت کے جواب دینا صحیح حدث سے ثابت ہے ہمارے یہاں علومہ سب جواب دیتے ہیں اور جواب دینے بھی بولتے ہیں تو ہم کو علومہ کو دیکھنا نہیں ہے ہم کو قرآن اور حدث دیکھنا ہے یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں توفیق بھائی جھرکن سے سوال کر رہے ہیں اور ان کا جو حصل سوال ہے اس سے پہلے آخر میں جو انہوں نے جملہ کہا ہے میں اس کے تعلق سے تھوڑی سی وزات کر دوں بھائی صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور حدث کو دیکھنا ہے علماء کو نہیں دیکھنا ہے میرے بھائی یہ جملہ بہت ہی غلط ہے قرآن اور حدث کو تو دیکھنا ہے لیکن قرآن اور حدث کوئی بھی اٹھا کے آپ کو بتا دے اور کوئی بھی آپ کے سانوے رکھ دے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے قرآن اور حدث کو سمجھنی کے جو صلاحیت علماء کے اندر ہوتی ہے وہ اور لوگوں کے اندر نہیں ہوتی ہے اس لئے علماء ہی کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے آپ کو قرآن حدث بتاتے ہیں آپ اپنی مرضی سے قرآن حدث کا جو چاہیں مطلب نکالنے نہیں کیونکہ یہ آپ کا میدان نہیں ہے جیسے طب اور میڈیکل دنیا میں آپ دیکھیں کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی کتاب پڑھ کے کوئی دوا نہیں تشکیز کر سکتا ہے آپ کو بخار ہے کوئی مسئلہ ہے تو آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی دوا جا کے لے لیں اور استعمال کریں تو اس کا کبھی کبھی نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اس بیماری کے لئے وہی دوا ہو لیکن آپ کا جسم آپ کی بوڈی اس کے لئے تیار نہ ہو کوئی اور مسئلہ ہو جس کے وجہ سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے لیکن ایک ڈاکٹر جب تجویز کرتا ہے دوا تو وہ آپ کو دیکھ کے تجویز کرتا ہے وہ دوا کے ساتھ آپ کو بھی چیک کرتا ہے کہ یہ دوہ آپ کے لائک ہے کہ اگر آپ اس کے قابل نہیں ہوتے ہیں تو وہ دوسری دوہ چینج کرتا ہے لیکن یہ سب ایک ڈاکٹر کر سکتا عام آدمی نہیں کر سکتا ایسے علماء کا مسئلہ ہے کہ علماء قرآن اور حدیث کی روشنی میں کوئی بات بتاتے ہیں ان کی نظر ایک مسئلے سے جڑی ہوئی ساری آیات پر ہوتی ہے ان کی نظر ایک مسئلے سے جڑی ہوئی ساری احادیث پر ہوتی ہے ان کی نظر اس بات پر بھی ہوتی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے استدال کے لائک ہے یا نہیں ہے ناسخ ہے یا منسوق ہے یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں دوسروں کے پاس نہیں ہوتی ہے اس لئے آپ کا یہ کہنا ہے کہ علماء کو نہیں دیکھنے گے یہ بہت بلد بات ہے علماء ہی کے ذریعے سے علم سیکھنا چاہیے یہ علماء جس طرح سے بتائیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جب علماء اختلاف کر بیٹھیں تو سارے علماء کی بات آپ سنیں اور سب کے دلائل سنیں آپ اور کوشش کریں اللہ نے جو کچھ بھی اقل دی ہے سمجھ دی ہے اس روشنی میں آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ کون سے علم کی بات دلائل کے زیادہ معافق لگ رہی ہے کس علم کی بات زیادہ بہتر ہے اپنے نفس کے لحاظ سے نہیں اپنے دل کے لحاظ سے نہیں اپنی طبیعت کے لحاظ سے نہیں بلکہ اس لحاظ سے کہ قرآن اور حدیث سے معافقت ہے کی نہیں جب الگ الگ علم اختلاف کر رہے ہیں تو آپ دونوں کے ساتھ بیس کے ڈسکس کیجئے کہ بھی آپ تو ایسا کہہ رہے ہیں وہ ایسا کہہ رہے ہیں کیوں تو دونوں علم اپنی بات کی توجیح میں کچھ آپ کو سمجھائیں گے قرآن کی کوئی آیت پڑھیں گے اللہ حسن کی حدیث پڑھیں گے تو اس ویش میں ان دونوں کی بات سن کے آپ جو ہے فیصلہ لے سکتے ہیں کہ کن کی بات جو ہے معقول ہے یعنی کن کے دلائل میں وزن ہے کن کے استعلال میں وزن ہے وہ آپ پتہ لگا سکتے ہیں جیسے ہم میڈیکل دنیا میں کبھی کبھی ہوتا ہمارے ساتھ کہ ہم ڈاکٹر نہیں ہیں لیکن جب کوئی بڑی بیماری ہوتی ہے علاج کرنا جاتے ہیں جیسا آپریشن کا مسئلہ ہے تو ایک ڈاکٹر کہتا ہے آپریشن کرنا پڑے گا دوسرا کہتا ہے نہیں کرنا پڑے گا اور دونوں ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں تو ایسے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈاکٹر کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ آپریشن نہیں کرنا کیوں کیا وجہ ہے اور جو کہتا ہے کرنا ہے کیا وجہ ہے تو دونوں کی بات سن کر جو ہم کو مناسب لگتا ہے وہ فیصلہ ہم لیتے ہیں تو ایسے دینی مسائل میں بھی علماء ہی سے پوچھنا ہے اگر کسی عالم کی بات پہ اتنا نہیں ہے تو اس کو چھوڑ کر آپ دوسرے عالم سے بھی رجوع کر سکتے ہیں لیکن وہ دوسرا شخص بھی عالم ہونا چاہیے یعنی کہ سارے علماء کو چھوڑ کے آپ کسی بھی عام آدمی کو پکڑ لیں اور کہیں کہ تمہارے ساتھ قرآن ہے حدیث ہے تو بتاؤ کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے قرآن کی آج پڑھ رہا ہے حدیث پڑھ رہا ہے لیکن غلط مطلب بتا دے گا آپ کو تو مسئلہ ہو جائے گا جیسے ایک آپ نے جو ڈاکٹر نہیں ہو آپ کو دوائی دے گا وہ کوئی مٹی اور پتھر نہیں دے گا آپ کو دوائی اٹھا کے دے دے گا اس کا منلوب نہیں کہ وہ دوائی دے رہا ہے تو آپ کھا لیں کہ پتہ نہیں آپ کے اس مرض کی دوائی کی نہیں کہ کوئی اٹھا کے دے رہا ہے تو ایسے جو عالم نہیں ہے وہ قرآن اور حدیث پڑھ کے سنا دے گا آپ کو پتہ نہیں آپ کے مسئلے سے قرآن اور حدیث کا تعلق ہے کی نہیں بس ایسے ہی اٹھا کے آپ کو دے رہا ہے بہرحال آخر میں جو آپ نے کہا تھا اس کے تعلق سے ایسی میں نے واضح کر دی اصل آپ کا سوال یہ ہے کہ اقامت کا جواب دیں گے یا نہیں دیں گے تو اس وارے میں دو راہ ہے علماء کی اکثر علماء کی راہ یہ ہے کہ جیسے آزان کا جواب دیتے ہیں ایسے ہی اقامت کا جواب بھی دیں گے ان علماء کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح سے آزان کا جواب ہم دیتے ہیں تو ایسے اقامت بھی ایک آزان ہے تو اس کا بھی جواب ہم کو دینا چاہیے چنانچہ جن جن حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب تم معزن کو کہتے بھی سنو ازان کہتے بھی سنو تو جیسے وہ کہتا ہے ویسے تم بھی کہو تو بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ معزن کی طرح تم بھی کہو تو معزن چاہے اصل ازان دے چاہے اقامت کہے دونوں معاملے میں جیسے وہ کہتا ہے ویسے ہم بھی کہیں گے یہ کچھ علماء کی راہ ہے یعنی جو ازان سے متعلق اصل حدیث ہے اس کے عموم سے استعلال کیا ہے ان علماء کی ایک دوسری دلیل سنو نبی دعوت وغیرہ کی روایت بھی ہے جس میں بلکل صراحت ہے کلیر ہے کہ اقامت کا جواب دینا چاہیے لیکن وہ روایت ضعیف ہے سندہ ضعیف ہے تو یہ دلائل ہیں ان علماء کی جو کہتے ہیں کہ جس طرح سے ازان کا جواب دیا جاتا ہے ایسے ہی اقامت کا جواب بھی دینا چاہیے دوسری طرف کچھ علماء ایسے ہیں جس سے شیخ عبن عسیمین رحمہ اللہ علماء کو کچھ علماء ہے مطلق جب ازان کا لفظہ آئے گا تو جو اصل ازان ہے وہی مراد ہوگی تو جو حدیث ہے وہ اصل ازان کے لئے پہلی ازان کے لئے ہے اس میں ہم اقامت کو نہیں شامل کر سکتے یعنی اس عموم کو اتنا وسیع ہم نہیں کر سکتے یہ شیخ عبن عسیمین رحمہ اللہ کچھ علماء کا کہنا ہے تو جو پہلی دلیل ہے پہلے علماء کی جو پہلی دلیل ہے وہ عام تو دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں وہ اس قدر عام نہیں ہے کہ اس میں آپ اقامت بھی شامل کرنا اور جو دوسری دلیل ہے سنان نبی دعوت اگرہ کی تو اس کے تعلق سے یہ علماء کہتے ہیں کہ نہیں وہ روایت ضعیف ہے حقیقت میں وہ روایت ضعیف ہے اس لئے دوسری طرف کچھ علماء ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جو اقامت ہو رہی ہے وہاں پہ اقامت کا جواب دینا یہ ضروری نہیں ہے تو یہ دو رائے ہیں علماء کی اس مسئلے میں اور دونوں کی کیا دلائل ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے اب اگر کسی کا دل اس بات میں مطمئن ہے کہ بھائی یہ بھی ایک طرح کی اذان ہے اور چلو یہاں پہ بھی ہم کو جواب دینا چاہیے جیسا ہم وہاں اللہ حبہ کہتا ہے تو ہم اللہ حبہ کہتے ہیں یہاں بھی کہہ رہا تو یہاں کیوں کہنا چاہیے تو یہاں بھی جب اللہ حبہ موزن کہہ رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں تو جیسے وہاں اس کی آواز سن کے ہم جواب دیتے ہیں تو یہاں بھی دینا چاہیے تو کسی کو اگر اس پر اتنا نئے عمل کر رہا ہے کرنے دیجئے عمل اگر وہ کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیجئے اس کو روکنے کے لئے بھی ہمارے پاس کوئی بہت مضبوط بات نہیں ہے وہ ایک عام حدیث سے اسطلال کر رہا ہے اور اس کی کچھ نہ کچھ گنجائش ہے اس لئے اگر کوئی عمل کر رہا ہے کسی کا دل مطمئن ہے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے لیکن دوسری طرف جو علماء کی یہ رہا ہے کہ کوئی واضح کلیر حدیث نہیں وہ کہتا ہے کہ نہیں بہت واضح حدیث نہیں علماء کا فتوہ بھی ہے تو نہیں کر رہا ہے تو اس کی مرضی اس کے حال پر چھوڑ دیئے تو اس بارے میں تشدد نہیں کرنا چاہیے اگر آدمی مطمئن ہے کہ ہاں جواب دینا چاہیے تو جواب دے اور اگر آدمی کے اتمام نہیں ہے تو جواب نہ دے ہماری نظر میں سب سے بہتر بات کہ جواب اس کو دینا چاہیے جیسے آزان میں جب کلمات سنتا ہے تو وہ کچھ بولتا ہے ایسے اقامت میں بھی زب سن رہا ہے تو جواب اس کو دینا چاہیے اور دلیل اس کی وہی عام احادیث ہے کیونکہ اس میں خیر ہے اس کی زبان پر کچھ کلمات جاری گا تو وہ ثواب کا مسئلہ ہے تو اگر آزان میں جواب دے رہا ہے تو اقامت میں اس کو جواب دینا چاہیے تو عام احادیث سے جو علماء نے اسرائل کیا ہے ہم اس کو جو ہے تو مناسی سمجھتے ہیں کہ اس کی گنجائش ہے لیکن اس اعتراف کے ساتھ کہ یہ بہت واضح ہے دلیل نہیں ہے بہت ہی کلیر نہیں اپنے آپ میں اس لئے اگر کوئی اس کے خلاف جا رہا ہے تو ہم اس پر لانتا نہیں کرتے اس پر ملامت نہیں کرتے اس کو یہ حق ہے کیونکہ یہ بہت ہی واضح بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کے جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویش او کسید موسیقی